بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سارا کوکنگ فیشن این ویلوکس ایک اور مزیدار سی ریسیپی لے کر حاضر ہوں آج میں بنانے والی ہوں مزیدار دلین حلین تو چلیں سٹارٹ کرتی ہوں ایک کلو گرام چکن جو ہے میں نے اچھی طرح واش کر کے پریشر کوکر میں ڈال کے ڈیر گلاس پانی اور ایک ڈیبل سپون نمک ڈال کے اسے میں نے باائل کر لیا اچھی طرح ویورز ہمارے گھر میں نیشنل کوئک حلین جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے اس لئے میں وہی بنا رہی ہوں بہت زبردست اس کا ٹیسٹ روپہ اور کوئک لی بن کے تیار ہو جاتا ہے گرائنڈر ہوا ہے ہمارا خراب تو ہم لوگ کچھ دیسی طریقے سے جو ہے اس کو بلینڈ کرنے والے ہیں ایک برطر میں میں نے دو پیک جو ہے کیونکہ میں دو پیکس بنا رہی ہوں حلین کے تو میں نے دو پیک یعنی دو ڈپے جو ہیں وہ دیئے تھے اور دو پیکس میں ایک برطر میں ڈال کے اور اس میں ایڈ کروں گی کچھ پانی اور ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کو اتنا اچھا بلینڈ کرنا ہے اس کا ٹیکسٹر اتنا سمودھ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی گوٹھلیاں وغیرہ نہیں بننے پائیں اس میں پانی کم تھا تو تقریب بن میں نے پہلے ایک بوٹل ایڈ کی تھی پھر دوسری ڈیڈیٹر کی بوٹل جو ہے وہ پانی کی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بیورز بلینڈر یا گرینڈر میں تو یہ بلکل دو سیکنڈ میں بلینڈ ہو جاتا ہے گرینڈر میں ہم ایک پیک شامل کرتے ہیں دھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں تو دو سیکنڈ میں یہ گرینڈ ہو جاتا ہے سمودھلی دو پیاز کٹ کر کے میں نے ایک برطر میں ڈال دی ہے اور ڈیڑھ کپ وائل دیا ہے میں نے اور پیاز کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں چکنڈ بھی ہمارا بوائل ہو گیا ہے ریشے کر لیا ہے پیاز ہماری ہو رہی ہے اچھے سے فرائی جب گولڈن براؤن ہو جائے تو میں اس میں ون ٹیبل سپون سابل سیرہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ساتھ سے آٹھ ٹماتر جو ہیں اس میں کرشٹ کر کے ڈالے ہیں ڈیر ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور ڈیر ٹیبل سپون کارلک پیسٹ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چکن کے ریشے جو بوائل کیے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب میں مسالے میں اچھے سے بھوننے والی ہوں حلیم کی کوئی پیک میں جو مسالہ کی پیکٹ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال رہی ہیں اور مزید کوئی اس میں سپائسز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل پرفیکٹل اس میں سپائسز ہوتے ہیں اور بہت ہی آسم ٹیسٹ والے سپائسز ہوتے ہیں ایک اور پین میں میں نے دو عدد پیاز جو ہے وہ کٹ کر کے ایڈ کر دی ہے آئل میں اس کو میں فرائی کروں گی اور اچھا سا اس کو میں گولڈن براؤن کروں گی دوسری سائیڈ پہ حلیم جو چکن کے ریشے ڈال کے فرائی کر رہی تھی اس میں چکن سٹاک وارٹر تھوڑا سا بچا ہوا تھا وہ ڈال کے میں اچھے سے اس کی بھونائی کر رہی ہوں دالوں کا جو وہ پیسٹ میکسچر تھا دیکھیں ایسے سموڈز ٹیکسچر ہونا چاہیے اور میں اس کو اس مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں گھر کی دالوں سے بھی یہ حلیم بنایا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو جو میکس ڈالے ہوتی ہیں وہ دو گھنٹے بھگو کے رکھنی ہوتی ہیں آپ نیشنل والوں کا حلیم بھی یوز کر کے دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا واقعی میں لگتا ہے کہ ہم حلیم کھا رہے ہیں یعنی کوئی ریسپی بنی ہے جی تو دوسرے پیان میں ہمارے پیاس جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے دلیم بھی ہمارا میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو رہا ہے ویورز دلیم کو ہم نے تقریباً دو سے تین گھنٹے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ پکنے دینا ہے تب ہی اس کا جو فلیور ہے وہ بن کے نکلے گا لیجوے ہماری پیاس بھی گولڈن براؤن ہو چکی ہے ایک ٹری میں بٹر پیپر یا کوئی اخبار یا کوئی کاغف بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں نکال کے اس کو رون ٹینکریچر پہ کوئل ڈاؤن کر لیجیے پاکے کڑک پیاس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے جو ہم ہلیم کے اوپر ڈال کے فرائی پیاس گولڈن براؤن پیاس جو یوز کرتے ہیں اس کا بہت ہی زبردست ارومہ آتا ہے یہ تو ہماری دلیم جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی زبردست ڈلیشس ٹیسٹی فلیور والی دلیم ہے پورے کھر میں اس کے خوشبو پھیل چکی ہے پیاس جو ہم نے فرائی کی تھی اس کو آئل جو بچا ہوا ہے وہ ہم اس دلیم میں ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کو بھی اچھے سے تڑکا نماز جو ہے وہ فلیور مل جائے لاسٹ پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہر ادھنیاں کے پتے کاٹ کے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے فرائی پیاس اور ہری مرچے میں نے باریک باریک کاٹ لی ہیں لیمن کے پیسز کاٹ لی ہیں ادھرک کو سلائسز وائز کاٹ لیا ہے ریلیشیس اینڈ ٹیسٹی حلیم کے اوپر آپ یہ ساری جو مسالہ جاتے ہیں ان کو سپرنکل کر کے کھائیں تو حلیم کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے یہ کچھ باکسز میں نے مانگوائے تھے دلیم کو تقسیم کرنے کے لیے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ میں نے اس کی انبوکسنگ کی ہے جی تو دلیم تیار ہے تقسیم کرنے کے لیے لیزدار مزیدار ڈیلیشیس اینڈ ٹیسٹی دلیم بن کے ریڈی ہو چکی ہے آئی خوب آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چلل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لیکبکی جگہ جگہ لیکنس پر واشید